اور دو جملوں کے بیچ میں واو لگا کر دونوں کو آپس میں کیا کر سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں جیسے شریب تو و اکل تو میں نے پیا اور میں نے خوایا میں نے خوایا میں نے لکھا ہم نے لکھا وہ سب گئی اور انہوں نے لکھا اور انہوں نے لکھا اسی طرح اس کو آپ کو ابھی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے میں نے سنا اور وہ سب عورتیں بیٹھیں سمیتو جلس جلسنا 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 سمیتو جلسنا سمیتو جلسنا سمیتو جلسنا ہم نے پڑا اور تم سب نے سنا اور انا و سمیتو بلکل سایی و سمیتو میں گئی اور وہ آئی زہبتو و زہبت زہبتو آئی آنے کو جا و آئی جا و آئی و جا 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 و جا 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 تو یہ تینوں بلانے اسی طرح کے دیکھو نیچے پیج ہم نے خالی چھوڑا ہوا ہے اسی طرح کے اپنے پاس سے آپ دس جملے یہیں نیچے لکھ لینا ٹھیک ہے اس خالی پیج میں دبل دبل یہ بیچ میں باؤ لگا گئے تو اور اچھے سے کیا ہو جائے گی پریکٹس ہو جائے گی پہلے اردو لکھ لینا اور پھر اس کی کیا سامنے کیا بنا لینا عربی بنا لینا کافی سپیس ہے نا سپیس بہت ہے دس جملے بنا لینا بس دس جملے آ جائیں گے اسی طرح کے دس جملے بنا لینا چلی آگے ایک اور سبق پڑھ لیتے ہیں آج سبق نمبر دس فیلے ماضی منفی فیلے ماضی منفی تو ماں کے دو معنیات ہیں ماں کے دو معنیات ہیں ایک تو ہم پڑھ چکے کون سوال ہے ماں زالی کا وہ کیا ہے ماں حاضر یہ کیا ہے پڑھ چکے نا ماما نے کیا لیکن یہی ماں یہ جو ماں دکھ رہا ہے جب فیلے ماضی کے شروع میں لگ جاتا ہے تو نہیں کے معنیات دیتا ہے نہیں کسی بھی سیغے کے شروع میں لگا سکتے ہیں اور جملے کو منفی بنا سکتے ہیں جیسے ماں فعلہ اسے ایک مرد نے نہیں دیا ماں زہبت وہ ایک عورت وہ نہیں گئی اور ماں ہٹا دکھے تو زہبت کیا رہے گا وہ گئی وہ ایک عورت گئی خالی کیا کر دینا ہے شروع میں ماں خالی ماں لگا دینا ہے ایک دن جملہ ہمارے کیا ہو جائے گا نیگیٹی ہو جائے گا پوزیٹیو سے نیگیٹی ہو جائے گا ماں نصر نا ہم سب نے مدد نہیں کی ہم سب نے مدد نہیں کی تو کسی بھی سیغے کے شروع میں لگا دو ایسا کچھ نہیں کہ غائب کے سیغوں میں آئے گا ماں یا حاضر کے سیغوں میں آئے گا یا متقلم کے سیغوں میں آئے گا کسی بھی سیغے کے شروع میں آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھوں منفی کا سمجھے منفی کیا یہ جملہ منفی کہلاتا ہے یہ جو ہم نے پڑھا نا ماں زعبت ماں نصرانہ یہ جملہ کیا پڑھا ہے منفی منفی یعنی جس جملے سے کام کے نہ ہونے کا پتہ چلتا وہ منفی ہوتا ہے غبت neagative یہ پتہ چلو کہ کام نہیں ہوا وہ ارد نہیں گئے اس نے نہیں کیا ہم نے مدد نہیں کی تو یہ پتہ چلل ہے کہ کام نو نہیں تو اگر معل it to و کیا جاتا ہے جملہ منفی ہو جاتا ہے اور جس جملے سے کام کے ہونے کا پتہ چلتا ہوں وہ کیا کہلیاتا ہے مصبت 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 ٹھیک ہے اگر کام کے ہونے کا پتہ چلنا ہے کام کے ہونے کا कیسے پتہ چھلے گا یہ سمجھے تotsekلا کتب تو وغیرہ سب کیا ہیں سب یہ مصبت ہے منفی ہیں سمیتو قدر مصبت سب مصبت ہیں مصبت اسی لیے پیچھے جو گردان ہم نے پڑھی کون تھی ذرابہ ذرابہ سمیعہ سمیعہ فتحہ فتحہ وہ فعل ماضی مصبت کی گردان تھی کس کی تھی مصبت اب نیچے فعل ماضی منفی کی گردان لکھی جاتی ہے دیکھو ماضی منفی گردان میں کیا لگ رہا ہے خالی کتنا فرق ہے منفی اور مصبت میں ماں لگتے ہیں اسمہ کا ماں لگتے ہیں ماں لگتے ہیں ماں لگتے ہیں کچھ بھی چینجی نہیں ہوئی ہے سوائے ماں لگتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو تو یہ ہمارے سمجھ میں آگیا یہ مصبت کیا ہوتا ہے اور منفی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ماں سمیعہ مصبت ہے کہ منفی ہے منفی اور شریبو مصبت ہے کہ منفی مصبت ہے مصبت ہے ٹھیک ہے نیچے لکھے فعل سے استاذ کو زبانی گردان سنائے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی بتائیں آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ کو کیسے گردان سنانی ہے ماجلہ سا وہ ایک مرد نہیں بیٹھا ماجلہ سا وہ دو مرد نہیں بیٹھے ماجلہ سو وہ سا مرد نہیں بیٹھے ماجلہ ست وہ ایک عورت نہیں بیٹھی اس طرح ہر ایک گردان سے آپ کیا کرنی ہے مشک کرنی ہے ٹھیک ہے یہ مجھے سنانی ہے کل میں گردان سنو گا ایک گردان کو بالکل منیمم منیمم تین مرتبہ یا دو مرتبہ کم سے کم پڑ گیا ہے ترجمہ کے ساتھ پڑھنا زبانی ہے ٹھیک ہے تو چونکہ ترجمہ کے ساتھ پڑھو گا تو وہ آٹومیٹکلی ماہین ہمارا وہ ماہ کے ساتھ نہیں کا ترجمہ کرنے میں کیش کر لے گا تو کبھی بھی ماہ کہیں بھی آئے گا وہ ایک دم ہمارا دماغ کہا جائے گا وہ نہیں پہ جائے گا ایک دم فوراں اس لئے مشک ضروری ہے مشک نہیں کرو گے تو ماہ جلسہ بھی آپ کو کیا لگے گا کہ جلسہ لگے گا کہ وہ بیٹھا لیکن ماہ جلسہ جب کہت ہوگے تو کہیں بھی آئے گا تو ایک دم آپ کا ذہن کہا جائے گا منفی میں جائے گا سمجھ رہے ہو اس لئے ماہ کو بھی تھوڑا پڑھانا ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح کی جملے پڑھ رکھے ہیں ماہ قرآ اسے ایک مردنی نہیں پڑھا کیسے کرو گردان کر کے دکھاؤ دو چار خالی گردان نہیں کرنی تھی ساتھ ساتھ ترجمہ بھی سنا ہے ترجمہ بھی ایک ایک سیغے کے ساتھ کرتے جانا ہے ماہ قرآ اسے مردنی نہیں پڑھا ماہ قرآ ان دو مردنی نہیں پڑھا ماہ قرآ او ان سب مردنی بس 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 ٹھیک ہے بس بس ٹھیک ہے تو ایسے کرنا ضرور ضرور کر لینا مشکو ہرنا کام نہیں چلے گا باقی مشک کے قاعدہ لا کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں نہیں کیا ہوتے ہیں لا ہے نا لیکن لا کو ہم فعل ماضی کے ساتھ کیا نہیں کرتے استعمال نہیں کرتے ہیں نہیں لگتا لا کو استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ کیا استعمال کرتے ہیں ماضی کو اس کے ساتھ ماضی کے ماہ کرتے ہیں ماضی کو ماہ کا استعمال ماہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو لا لگانا ہی ہے ماضی پہ پھر بھی اگر لا کو فعل ماضی کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کا من ہے کہ لا کو استعمال کریں تو پھر اس کی ایک شکل یہ ہے کہ فعل ماضی کے دو سیغے لگتار لانے ہوں گے لگتار مطلب کنٹینیو دو سیغے کہنے ہوں گے آپ کو ایسے کہنا ہوگا تو ترجمہ کیا ہو جائے گا پھر نہ میں نے پڑا اور نہ میں نے خالی اگر کہو کہ میں نے نہیں پڑا تب تو کیا کہو گے ماں قرآتو تب تو ماں قرآتو تب لا قرآتو غلط ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو ڈبل ڈبل وہ کرنا ہے آپ کو دو چیزوں کو منع کرنا ہے کہ نہ میں گیا اور نہ میں نے کھایا تو وہاں پر لا زہبتو لا زہبتو لا قرآتو سمجھمائی بات تو اللہ پہ نمازی پہ لگا سکتے لیکن کب جبکہ دو دو سیگلہ جبکہ دو دو سیگلہ آپ نے کہا جیسے قرآن میں بھی آیا ہے بھائی نا فلا صدق ولا صلح آیا ہو آیا ہے اس میں صدق اور صلح کیا ہے دونوں ماضی ہیں ماضی ہے تو ان پر ماں کے بجائے کیا آیا ہوا ہے لا آیا ہوا ہے لا آیا ہوا ہے لیکن زیادہ تر کیا لگا تھا ہے ماضی پر ماں ہی لگاتے ہیں لا بہت کم آتا ہے کئی بھی نہیں آتا ہے بہت کم آتا ہے ماں ہی لگاتے ہیں چلو یہ ہو گیا سمجھ ماں آگئے منفی کا بس اسی طرح کرنا ہے یہاں بہت دیکھو یہ یہ تھوڑی نور سے منفی مطلب نیگیٹیو مصبت مطلب پوزیٹیو ٹھیک ہے یہ رجع 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 علی کونسی گردان تھی فیلے ماضی معروف مصبت کی گردان تھی کرãos عرور� sol مخلوق مصبر جگے سبق سمجھیں گے تو سمجھ میں آج entschieden کہ معروف کیا ہوتا ہے کیونکہ دونگ ماراوف کا پوزیٹ پڑیں گے نا تب میں سا见 hybrid On ایویں ٹلی نام آج جائے گا ما جلس تم منفی کے مصبت منفی ما شربو مصبت ہے کیوں منفی منفی ما جلس ہے ما جلس ہے ما جلس ہو فیل ماضی مصبت کی گردان ہے یا منفی کی منفی کی منفی کی گردان ہے ٹھیک ہے چلے سبق نمبر گیارہ پڑھ لیتے ہیں ماضی کی مختلف شکلیں ماضی کی مختلف شکلیں چلو فیل ماضی کے آپ کو بہت سارے فیل یاد ہو گئے ہوں گے کافی سارے یاد ہو گئے نا شریبا دخلا قروبا سمیعا وغیرہ ہو گئے نا کافی یاد ہاں لیکن کیا آپ نے اس میں یہ غور کیا ہے کہ ہر ایک فیل میں بیچ والے عرف پر کبھی زبر آتا ہے کبھی زیر اور کبھی پیش اور کیا آپ نے کبھی جیسے مجھا کے دو پر شریبا میں را پہ کیا آ رہا ہے جیU ماما سمیعا دخلا میں خوابی کبھی کیا آ رہا ہے بیچ والے پر زبر ہو گ zn otherwise رہا ہے را پہ کیا ہر رہا ہے تو زبر بھی آ رہا ہے زیر بھی آرہا ہے پیش بھی آ رہا ہے جیسے ان مثالوں میں بیچ والے حرف پر زبر ہے دیکھو شریبہ اس نے پیا عمیلہ اس نے کام کیا رحیمہ اس نے رحم کیا زحیقہ وہ ہسا یہ کچھ نئے ورڈ میننگ ہیں یاد کر لینا علیمہ اس نے جانا سم میں کیا ہے زیر ہے نا بیچ والے پہ اور ان مثالوں میں درمیان والے حرف پر زبر ہے دخل کتب نصر فعل فتح بھئی پہلے پہ اور آخر والے پہ تو کیا رہے گا ہمیشہ زبر ہی رہے گا ہے نا کہیں بھی دیکھو پہلے والے اور آخر والے پہ تو کیا ہے ہمیشہ زبر ہی ہے جب وہ بیچ والا چین ہو رہا ہے زبر بھی آ رہا ہے زیر بھی آ رہا ہے اور دیکھو ان مثالوں درمیان والے حرف پر سب پر پیش ہے جیسے بعودہ وہ دور ہوا قربہ وہ قریب ہوا شروفہ وہ بزرگ ہوا کرومہ وہ باعزت ہوا اور ضعفہ وہ کمزور ہوا یہ نئے نئے ورڈ میں نہیں ہے یاد کر لیں نا یہ یہیں لکھے ہوئے ہیں اور کہیں لکھے ہوئے نہیں بھی لیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل ماضی تینوں طریقے سے آ سکتا ہے بھائی بیچ میں زبر بھی آ سکتا ہے بیچ میں زیر بھی آ سکتا ہے بیچ میں پیش بھی آ سکتا ہے لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن میں اٹھا لیں کہ درمیان والے حرف پر جو بھی حرکت ہوگی وہی حرکت پوری گردان میں باقی رہے گی کسی کے یہاں سے شور ہو رہا ہے مکتبہ او دین سیکھیں بند رکھیں مائیک بند رکھیں چین چین کے حواز آ رہی ہے بھائی چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو چاہے پیش ہو لیکن اگر زبر ہے تو پوری گردان میں کیا رہے گا اس پر زبر ہی رہے گا اگر زیر ہے پیش والے حرف پر تو پوری گردان میں کیا رہے گا زیر ہی رہے ہے اگر بیچ والے حرف پر پیش ہے تو پوری گردان میں کیا رہے گا پیش ہی رہے جیسے مثال دیکھو بعودہ عین پر کیا ہے پیش ہے تو پوری گردان کریں گے بعودہ بعودہ تو عین پر کیا رہے گا عین پر آخر تک پیش ہی رہے گا ہر سیغے میں پیش ہوگا عین پر فتحہ میں تا پر کیا ہے زبر ہے فتحہ تا پر پوری گردان میں کیا رہے گا ہر سیغے میں زبر ہی رہے گا سمیع میم پر کیا ہے زیر ہے سمیع میم پر آخر تک ہر ایک سیغے میں زیر ہی رہے گا اس لیے جب الفاظ معنی یاد کیے جائیں تو حرکت کو اچھے سے دیکھ لے جائے ایک کے درمیان والے عرف پر زیر ہے زبر ہے یا پیش ہے کیونکہ عربی میں صرف ایک زبر زیر کی غلطی سے معنی بدل جاتے ہیں تو جو ورڈ میننگ آپ کو یاد کرنا ہے کہ شریبہ ہوتا ہے کہ شرابہ ہوتا ہے تو آپ کو اچھے سے یاد کرنا ہے کہ شریبہ ہی ہوتا ہے شریبہ کیونکہ اس میں آپ کی پاس اپشن نہیں ہے کہ شریبہ کہلو شرابہ کہلو ایک ہی بات ہے بھئی ایسا بلکل نہیں ہے ایک بات بلکل بھی نہیں ہے ایک دم الگ بات ہے شریبہ الگ چیز ہے شرابہ الگ چیز ہے فتحہ الگ چیز ہے فتیحہ کیا ہے الگ چیز ہے ضرابہ الگ چیز ہے زریبہ الگ چیز ہے سمجھ رہے ہو تو جب ورڈ میننگ یاد کرو گے تو کیا کرو گے آپ کو زبر زیر پیش بہت دھیان سے کیا کرنا ہے یاد کرنا ہے چلو سمجھ مہی بات یہاں تک سب کو جی تو فیلے بات ہی ہمارا تین طریقے سے آ سکتا ہے ہے نا زبر کے ساتھ بھی زیر کے ساتھ بھی اور پیش کے ساتھ بھی چلو نیچے لکھیں جملوں پر زبر زیر پیش لگائیے اور ترجمہ بھی لکھیں مصبت اور منفی کا بھی خیال رکھیں آپ کو اس میں دیکھنا ہے کہ جو ہے عین پر بدلہ جو دوسرا عرف ہو رہا ہے ہمارا اس پر کیا لگانا ہے کیونکہ اگر ہمیں صحیح معنی یاد رہیں گے صحیح لفظ یاد رہے گا تب ہی تو ہم بنا پائیں گے بتاؤ یہ کیا لکھا ہوئے پہلا کسی نے بادو کہا دا بادو تو بادو وہی مہے گا جس کو بعودہ یاد نہیں ہوگا کہ بعودہ ہوتا ہے وہ دور ہوا تو بعودہ ہوتا ہے تو عین پر کیا آئے گا پیش ہی تو آئے گا بعودہ بعودہ بعودو کیا درجمہ ہوگا وہ سب دور ہوئے وہ سب مرد دور ہوئے یہ کیا لکھا ہے دوسرا ماہ سجد تی حضرت یہاں ہے یہ مسئلہ حضرت یہ مسئلہ ہے نا یہ باہو دو کیا مسئلہ ہے ماہ سجد تی حضرت یہاں آپ نے ابھی کہا نا بیچ والے میں چینج ہوگا تو باہو دو پھر دال پہ کہا یہ فتح زمر آ رہا ہے وہ تو حرف ایک سٹرا ہے وہ جو اصلی حرف ہے پہلے والے سیغے میں اس کے بیچ والے کی بات ہو رہی ہے بس بیچ والا حرف کون سا تھا بعودہ میں عین تھا نا تو بس عین کی بات ہو رہی ہے بس عین کی بات ہو رہی ہے اب پوری کردان تو باقی جو جو لگانا تھا وہ تو لگائیں گے نا علف لگانا ہوتا ہے واؤ لگانا ہوتا ہے تاساکن لگانا ہوتا ہے وہ تو ہر ایک میں ویسے ہی لگائیں گے سمجھ رہا ہو تو وہ خالی اس والے حرف کی بات ہو رہی ہے بیچ والے کی مطلب پہلے میں اگر بیچ والا عائن ہے تو عائن کی بات ہو رہی ہے اب آگے سیغوں میں جا کے بیچ والا اگر دال بن گے تو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ پہلے سیغے سے ہم فکس کر لیں گے کہ عائن کی بات ہو رہی ہے ایسے یہ کیا ہے ماں سجد تھی کیا درجم ہوگا اور یہ کیا لکھا ہے دیکھو اس پر احراب نہیں لگا ہوئی لیکن آپ پھر بھی پڑھ رہے ہوئی سے ہے نا کیوں کہ بھئی آپ پہلے میں آگے کہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی سیغہ ہوئی نہیں سکتا ہے بھائی ازان ہو رہی مائک بند کر لو آپ بھائی مائک بند کر لیجئے 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 تو اس طرح کر لیجئے یہ کیا ہے جہاں بعد تا بعد تا شعب الدین غلط ہوگا بعد تا بعد تا بعد تا کیا بنائے گا بعد تا بعد تا دا تا دا تا تا الف تا بعد تا ایسے بنائے گا وہ دو عورتیں دور ہوئی دور ہوئی ایسے بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ عمر کر لینا ہے پورا ضعوفہ ہوتا ہے کمزور ہونا یہ کیا ہے ما ضعوفہ ہوتا ہے وہ سب عورتیں ضعیف نہیں ہوئی کمزور نہیں ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک دم صحیح ہے یہ پورا عمر کر لینا دیکھو یہاں پر میں نے لکھ رکھا یہاں پر یہ نوٹس ہیں کہ ماضی کے شروع اور آخری حرف پر ہمیشہ زبر رہے گا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا دیا اور زبر والے حرف کے کیسے جیسے ضرابہ زہبہ فتحہ سکتہ عبادہ نصارہ قتلہ زیر والے جیسے سمیعہ لبیسہ شریبہ رحیمہ پیش والے بعودہ غروبہ کروہ ماضی میں بیچ آرہ حرف پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے جو حرکت درمیانے والے حرف پر ہوگی وہ پوری گردان میں وے سی ہی رہے گی یہ ایک رول تھا ہمارا جمعہ مذکر غائب کے سیغے میں واو کے بعد ایک علیف بڑھایا جاتا ہے جس کو ہم جمعہ کا علیف بولتے ہیں زہبہ فتحہ زہرابہ یہ سب میں نے کیا کیا ہوا ہے بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک علیف بڑھاتا ہے تو دو گردان ہماری ہوگی ماضی مضبط کی گردان فنیش ہوگئی اور ماضی منفی گردان ہماری فنیش ہوگئی ٹھیک ہے اگلا بیانے لازم اور متعددی گئی ہم انشاءاللہ آپ کو کل پڑھائیں گے ٹھیک ہے یہ تو اس کو کوئی پیسٹ کرنا یہ لکھا ہوگا ہے ہاں ہاں میں اس کو کوئی پیسٹ کر دیتا ہوں کل کا بھی نہیں کیا حضرت ہاں میں کر دیتا ہوں سارا کر دیتا ہوں